چھتا اولی رضا گرافی کی سبھی ریپورٹز تتھے خبروں اور ثبوتوں پر آدھاریت ہوتی ہیں ہر ریپورٹ کے اندر ثبوت دیا جاتا ہے بھارت سویدھان کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے نیموں کا بھی پالم کیا جاتا ہے اس لیے رضا گرافی کے خلاف چلائے جانے والے کسی بھی پروپاگنڈا میں نافسیں سابدھان رہیں سمجھدھار بنیں سلام نمستہ سرکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو رضا گرافی دوستو بڑی خبر بہت کم وقت میں آپ کو آسان زبان میں بتانے والا ہوں دھیان سے سنیے گا چین جو ہے پاکستان سے اس وقت بے حد ناراض ہو گیا ہے حالانکہ اس ریپورٹ سے بہت سارے پاکستانیوں کو تقلیف ہونے والی ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ رضا گرافی آپ کو سچ دکھاتا ہے سچ بتاتا ہے دوستو اگر آپ کو سچ پسند ہے تو اس ریپورٹ کو آپ کو ماننا پڑے گا آپ کو یاد دلا دوں کہ کچھ وقت پہلے پاکستان کے اندر نو چینی انجینئر کی موت ہو گئی بس ایکسیڈنٹ کہہ لیجیے بس دھماکہ کہہ لیجیے یا پری پلانٹ ایک ٹیررینسٹ اٹیک کہہ لیجیے کیونکہ ابھی جانچ نہیں ہوئی ہے چودہ جولائی کو بس میں دھماکہ ہوا چین کے دوارہ پاکستان میں داسو ڈیم بنایا جا رہا ہے چین کے انجینئرز اس بس کے اندر سوار تھے اس کے علاوہ اور بھی لوگ سوار تھے بتایا گیا کہ اس میں دھماکہ ہوا اور پھر اس دھماکے میں لگ بگ نو چین کے انجینئرز موقع پر ہی ہلاک ہو گئے ساتھ میں بس میں اور جو لوگ تھے تیرہ لوگ وہ بھی بری طرح سے مارے گئے کئی لوگ گھائل ہوئے اب دوستو ماملہ یہ ہوا کہ آنن فانن پہلے اس کو ٹیررینسٹ اٹیک پاکستان کی طرف سے بدایا گیا پھر اس کے بعد بیان کو بدلا گیا اور کہا گیا کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا مطلب سو کسی دیئے کہ کلیر نہیں ہو پایا کئی بار یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو ہے دوسرے کسی ٹیررینسٹ گروپ نے آٹیک کیا ہے جو کی پاکستان ویرودی طاقتیں ہیں وہ اپنا اس میں پولیڈکس بھی چلنا شروع ہو گیا لیکن دوستو اس سے چین بھڑک گیا اور چین کا بھڑکنا جائز تھا کیونکہ چین ایک ایسا ملک ہے جو اپنے ایک ناگری کے لیے بھی بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ایکشن میں آ جاتا ہے چین اس بات کے لیے بھی دنیا میں جانا جاتا ہے ایسے میں چائنہ کے نو انجینئرز کا اس طرح سے مارا جانا ظاہر سے بات ہے چین کو گصہ دلا دینے والی بات تھی چین نے پاکستان کے اوپر گصہ اس طرح سے ظاہر کیا کہ اس نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اس کی جانچ ہم کریں گے یعنی چین کے ادھیکاری کریں گے آپ کو عطا دوں کہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کی جانچ ایجنسیاں اس کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کریں گی لیکن اس کے باوجود چین نے سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے کہ جانچ تو ہماری ایجنسیاں ہی کریں گی اور ہماری ایجنسیاں جلد پاکستان پہنچیں گی اتنا ہی نہیں اب تک ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ نارمل ہے اتنا غصہ تو جائز ہے اور اس کے بعد شاید سب کچھ نارمل ہو جائے لیکن آپ کو بتا دوں کہ سی پی ای سی کی میٹنگ کو جی ہاں چائنہ نے سی پی ای سی کی میٹنگ کو ہی رد کر دیا دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچوں کے لیے سی پی ای سی کیا ہے سی پی ای سی شورٹ میں آسان زبان میں بہت ہی بہت ہی آسان زبان میں آپ کو بتاؤں گا چین جو ہے جو بھی پروجیکٹ پاکستان میں لگا رہا ہے اور چین جتنا بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے یعنی یہ سی پی ای سی ہے بہت سارے پروجیکٹس کا ایک پٹارہ ہے یعنی جو بھی کام پاکستان میں ہو رہا ہے وہ سی پی ای سی کے انڈر ہی ہو رہا ہے اب سی پی ای سی کا مقصد کیا ہے پاکستان کو مضبوط کرنا پاکستان کی ایکنومی کو مضبوط کرنا چین اور پاکستان کے رشتوں کو مضبوط کرنا الگ ہی لیول پہ لے جانا لیکن سب سے زیادہ فائدہ اس میں صرف اور صرف پاکستان کا ہے پاکستان کی ایکنومی اس سے مضبوط ہو رہی ہے پاکستان کو بجلی مل رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں الیکٹری سٹی کے بھنڈار بنا رکھے ہیں چین نے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کو چین کی کمپنی اور چین کے پاور پلانٹ سے ہی بجلیاں مل رہی ہیں وہ بھی سب سی پی ای سی کے انڈر آتا ہے ایسے میں ایک بڑی سی پی ای سی کی میٹنگ خاص جو ہونے والی تھی چین نے غصے میں رد کر دی ہے اور اس کی جانکاری خود پاکستان کے ادھیکاریوں کی طرف سے دی گئی ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے بتایا یہ گیا ہے پاکستان تو اس کو نارمل تحریکے سے بتائے گا لیکن عمران خان کی پوری کوششیں کی جلد سے جلد اس خٹاس کو بھرا جائے ختم کیا جائے لیکن چین کے مزاج کو ساری دنیا جانتی ہے چین جب تک اس بات کی تہ تک نہیں چلا جائے گا کہ اس حملے میں کس کا ہاتھ تھا تب تک چین خاموش نہیں بیٹھے گا سی پی ای سی کی میٹنگ کو کینسل کرنا بہت بڑا ایک اشارہ پاکستان کے لیے ہے بات یہ بھی ہے سچی کہ ایسا نہیں ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ چین کے رشتے ختم ہو جائیں گے کیونکہ انویسٹمنٹ کافی بڑا کیا ہوا ہے پاکستان میں اور اس سے چین کو بھی ظاہر سی بات ہے فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ خٹاس کافی مہنگی پاکستان کو پڑ سکتی ہے عمران خان اور عمران خان کے سمر تک چین کو اس وقت سمجھانے اور منانے کی لگاتار پوشش کر رہے ہیں دوستو کم وقت میں آپ کو میں نے بہت بڑی جانکاری دے دی ہے ریپورٹ کافی لمبی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح آپ کا وقت بچاتے ہوئے میں نے یہ جانکاری آپ کو دی ہے امید کرتا ہوں اپنے رائے کومنٹ میں ضرور دیں گے اور اس ریپورٹ کو شیئر کرنا نہیں بھولیں گے میں ہوں رزا آپ دیکھ رہے تھے رزا گرافی جہن موسیقی